ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے پیس پر اور یہ ابھی آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ ہے پری محل پری محل یہ چشمیں شاہد سے تھوڑا سا آگے پوائنٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت تصویر ہے یہاں کی کشمیر کی اور فیلحال ابھی بارش شروع ہو چکی ہے اور بارش کی مدد سے آج تھوڑا سا ٹوریسٹ جو ابھی یہاں پر کم ہے پر پھر بھی یہاں کا ویدر جو ہے بہت ہی آسم ہے اور ایک بار کیمروان کو بولوں گا آپ پر تصویریں دکھائیں گے یہاں سے پورا جو کشمیر درشن آپ کر سکتے ہیں نیچر بیوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی یہ بہت ہی خوبصورت تصویر ہے کشمیر کی اور بہت سارے ٹوریسٹ ابھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں سردی ہونے کے بابچود بھی تو یہاں سے کچھ ہی یہ ایکشلی فلورز میں جو بنا ہوا ہے یہ سب سے اس میں یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ جب یہ گارڈن بنایا گیا ہوگا تو اس ٹائم پہ یہاں پر کنسٹرکشن جو کی گئی ہے یہ جو آپ تصویر دیکھیں گے پیچھے میں بیلڈنگ سے دیکھئے کہ سیمنٹ کا بلکل بھی یہاں پر یوز نہیں کیا گیا ہے بیلڈنگ پہ اور صرف یہ سٹون ہے سٹون کے ساتھ کچھ مٹیریل جو سٹرکچر ہے کچھ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ لانگ لائف آرٹکویک کسی بھی چیز کا اس چیز اس پر کوئی بھی اثر جو نہیں ہے اور بہت خوبصورت تصویر ہے یہاں کی یہ دیکھیں آپ یہاں سے ویو جو ہے سنو فال ہو رکھی ہے اوپر پلکل تو یہ جیسے فرس فلور ہے اس کے بعد سیکنڈ ہے بہت سارے پوائنٹس یہاں پر بنے ہوئے ہیں تو بارش کی وجہ سے ابھی لوگ یہاں پر تھوڑا سا ابھی جو رش کم ہو چکا ہے پر ابھی فی الحال نیچر کی بات ہم کرتے ہیں تو نیچر بہت ہی یہاں سے خوبصورت یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور ایسے یہاں سے یہ سٹیکس بنے ہوئے ہیں اور جیسے آپ یہاں سے جاتے ہیں تو کئی یہاں پر مومنٹس ہوتی ہیں تو ہر کوئی یہاں پر ایک جو سیلفی لینے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ایک سیلفی لینے کے لیے کتنے کتنے دور تک جو یہاں پر پریٹک ہیں وہ پہنچتے ہیں یہ دیکھیں ایک سیلفی لینے کے لیے یہاں پر کیونکہ یہ پوائنٹ بہت ہی خوبصورت ہے اور اسی طریقے سے یہ خوبصورت ہی ہے کشمیر کی تو یہاں پر ٹوریسٹ بھی بہت سارے پہنچے ہوئے ہیں بات کریں گے ان سے بھی کہاں سے آئے ہیں اور کیسا کیا ریوز ہیں یہاں کے بارے میں تو کیونکہ لگاتار یہاں پر جو ٹوریسٹ